آج میں بات کرنے والا ہوں شلوار شاہ مزار کے بارے میں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے بابا شلوار شاہ مزار جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی منت ہے مراد ہے یا کوئی بیمار ہے وہاں پر جائے اور اپنی شلوار اتارے مزار پر رکھے اور برہنہ حالت میں وہاں سے واپس گھر لوٹ آئے تو اس کی وہ منت مراد پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحتیاب ہو جاتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر میں کچھ بات کرتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے میں موجود ہوں پیر شلوار شاہ بابا کے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤن میں تمام شلواریں قبر کے اوپر درخت میں لکی ہوئی ہیں اس مزار کا نام اس وجہ سے پیر شلوار شاہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اگر منت مانگنے آتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی شلوار اتارتا ہے آپ نے کوئی بھی منت مانگنی ہے تو آپ نے اپنی شلوار اتارنی ہے اور ساتھ میں دوسری شلوار لانا بھی منع اور آپ کو میں اندر کے مناظر دکھاؤں تو اندر ہمارے آنے سے پہلے کسی نے آگ بھی لگائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سی شلواروں کو آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں پر منت مانگی تھی اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر منت مانگنے کا طریقہ کچھ الگ ہے کوئی بھی اگر اپنی منت مانگتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی شلوار اتارتا ہے یہ قبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمک موجود ہے اگر بتیاں موجود ہیں اور یہ سائید میں اس کی شلواریں موجود ہیں قبر کے اوپر ایک علم لگا ہوا ہے اور علم کے پرلی طرف تمام ہی شلواریں ہی شلواریں آپ کو نظر آئیں گی کہا جاتا ہے کسی نے بھی اگر اپنے دل کی مراد پوری کرنی ہے اپنی منت کو پوری کرنی ہے تو وہ یہاں پر آ کر جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی شلوار اتارتا ہے اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے پھر وہ اپنی گاری میں بیٹھ کر ایسے ہی چلا جاتا ہے وہ پہلی منت جب مانگتا ہے تو اس نے اپنی شلوار اتار کر اس بھانس کے اوپر لتکانی ہے اس کے بعد جب اس کی منت پوری ہو جائے تو اس نے دوبارہ سے آ کر اپنی شلوار اس درخت کے اوپر لتکانی ہے جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا یہ بات بالکل حقیقت ہے یہ مزار موجود ہے بابا شلوار شاہ مزار اور یہ پاکستان میں ہی موجود ہے لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو درخت موجود ہے وہ کپڑے سے بھرا ہوا ہے اور بہت سارے کپڑے جو ہے اس درخت کے اوپر لٹک رہے ہیں بھی پڑے ہیں اور وہاں پر جو ہے موجود کپڑوں کو آگ بھی لگائی گئی ہے ظاہری بات لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے سارے کپڑے موجود ہیں اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اہل سنت بھائی اس چیز کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی جو بزرگان دین ہیں یہ ان کی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے یہ جہالت ہے اور بالکل جہالت ہے دیکھیں مرد کی جو عورت ہے نا وہ یعنی مرد کی جو عورت یعنی چھپانے کا جو حصہ ہے جسم کا وہ نافس لے کر گھٹنے تک کا یہ جو حصہ ہے یہ مرد کی عورت ہے اس کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے اور اسی طرح عورت کا پورا جسم ہی عورت ہے سوائے ہاتھوں کے چہرے کے اور پاؤں کے اب وہاں سے اگر کوئی شخص اس طرح برہنہ حالت میں آتا ہے تو دیکھیں کتنا اب وہ جو ہے گناہگار ہے وہ جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ رہا ہے اور اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اس عمل سے مجھے جو ہے وہ شفا ملے گی میری مراد پوری ہوگی یہ بالکل گمراہی والا عقیدہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کا بائیکارڈ کرنا چاہیے اور ہماری آلہ حکام سے یہ اپیل بھی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے اور یہاں پر ایکشن لیا جائے یہاں پر کاروائی کی جائے اور اس چیز کو ختم کیا جائے جو گمراہی کا سبب بن رہی ہے